یہ ویڈیو بہت معلوم آتی ہے اور آپ کے سفر کو بہت آسان بنا دے گی تاکہ آپ یہاں آنے سے پہلے پوری طرح تیار ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا میرا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا کتن دن سٹیک کیا؟ نو دن سٹیک کیا اور تین دن پیدن راستا کہاں سے؟ ہم پنڈی اسلامباد سے ٹورس آ رہے ہیں پنڈی اسلامباد؟ پشاور سے اور عبدالرزاق مجھے ابھی بتا رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی چڑھائی شروع ہوئی ہے روڈن ایڈیاس اور سپیشلی فیری میڈوز آپ کا سن نہیں چلے گا آپ کو بہت پرابلم پیش آئے گی لیکن جب آپ فیری پوائنٹ سے روانہ ہوتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہوکے تو تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد یہ ایک پوائنٹ آئے گا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ اپنے سم سے یا موسٹ پراببلی ایس کوم سم جو کہ پاکستانی آرمی کا سم ہے وہ لے کر آپ یہاں پہ بات کر سکتے ہیں اف کورس انٹرنیٹ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگا سیگنل بہت ویک ہے سٹل آپ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کو آپ اپنی خیریت کی خبر دے سکتے ہیں اب تل فیری میڈوز آپ کو کوئی نیٹورک آویلبل نہیں ہوگا دوسری پارٹی آگی وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا بڑا سلو آ رہا ہے وہ کیوں تو سا کوئی ریس نہ کھوڑا وے ریس نہ کھوڑا اسلام علیکم چلیں اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بلاویڈ ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میرا یہ ویڈیو اور جو ویڈیوز میں نے پہلے اپلوڈ کیے ہیں آپ کو پسند آ رہے ہوں گے میری ویڈیوز بہت ڈیٹیلڈ ہیں وہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو پہلی دفعہ فیری میڈوز آئیں گے یا وہ پروگرام بنا رہے ہیں یہاں آنے کا ان کو مکمل معلومات ملے کہ یہاں پہ سفر کرنے میں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی بلا شبہ ویڈیو دیکھنے میں اور خود یہاں آنے میں بہت فرق ہے لیکن پھر بھی آپ کو کافی معلومات ملے گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بعد میں میرا شکریہ دا کریں گے اس سفر کا آغاز شروع ہوا فیری پوائنٹ سے لارس پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے فیری پوائنٹ ایک رات گزاری اس کے بعد ہم صبح آٹھ بجے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فیری میڈرز کی طرف روانہ ہو گئے آج کی لیٹس انفرومیشن یہ ہے کہ گھوڑے کا رینٹ ہے پینتی سو سے چار ہزار روپے اور ایک گھوڑے پہ صرف ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے آپ اپنے ساتھ بچے کو نہیں بٹھا سکتے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو بٹھائیں گے تو پھر آپ گھوڑے کا لگام ٹھیک سے نہیں پکڑ سکتے راستہ بہت ہی خطرناک ہے اگر آپ کے بس بچہ ہوگا تو وہ گر جائے گا تو یہ رسک آپ نہیں لیں گے نہ ہی گھوڑے کے جو مالکان ہیں آپ کو یہ رسک لینے دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پھر بھی گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور فیری میڈرز پہنچے تو پھر جو گھوڑے کے مالکان ہیں وہ بچے کے ساتھ بیٹھیں گے اور that way the child will be safe میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کے اوپر جاتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے مشورے سے ان کا سفر بہت آسان گزرا ہوگا اور ان کو بہت فائدہ پہنچا ہوگا سو پیارے ویورز اگر آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے پلیز آپ گھبرائے گا نہیں مجھ سے فورا رابطہ کرے اور میں آپ کی بھرپور مدد کرنے کی کوشش کروں گا نہیں میں ٹریول ایجنٹ نہیں ہوں مجھے پاکستان گھومنے پھرنے کا شوک ہے اور جو بھی معلومات میرے پاس ہیں میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اور دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانچ کیجی سے زیادہ سمان نہیں رکھ سکتے کیونکہ گھوڑا ورنہ انسٹیبل ہو جائے گا بات وہی آ جاتی ہے آپ سمان کو سنبھالیں گے یا گھوڑے کو سنبھالیں گے اس لئے آپ فیری پوائنٹ سے کوئی گائیڈ ہائر کر سکتے ہیں میں نے جس کو ہائر کیا تھا وہ ہے عبدالمنان جو کہ منشیرہ سے ہیں اگر آپ کو ان کا نمبر چاہیے تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا اگر آپ نے میرے پہلی ویڈیوز دیکھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائیکوٹ بریچ سے ہم نے فیری میڈرز کے سفر کا آغاز کیا ہم نے جیپ ہائر کی ہم پہنچے فیری پوائنٹس اور وہاں سے ہم نے گھوڑے کا سفر کا آغاز کیا لیکن یقین مانے مجھے کوئی اور ٹوریس نظر نہیں آیا تو میں کافی گھبرا گیا میں نے کہا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں یہاں پہ اور مجھے تھوڑا سا ڈڑ لگ رہا تھا میں نے کہا یہ تو ٹوٹلی ایمین الگ سی جگہ ہے میرے لیے تو علاقہ ہی غیر ہے جیسے پاکستان میں اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں پہ ٹوٹلی ان نوان ایریا بکوز آئی ایف نیور بین ہیر سنا تو بہت تھا فیری میڈرز کے بارے میں لیکن مجھے یہاں پہ کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا لیکن آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ٹوریس ہی ٹوریس آپ کو نظر آئیں گے اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا کومنٹ سیکشن میں بتانا مد بھولی گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نیکس ٹائم جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرو فوراں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے وہاں میرا کزن آ رہا ہے مجھے یہاں سے وہ کرنا پڑھا تھوڑا تھا کیونکہ وہ جو حصہ کافی خاترناک ہے with me on the horse it would have been too heavy ride for the horse میرا کزن بھی اتر رہا ہے وہاں پہ شاید اس کو بھی پیدا دانا پڑے تو سوال کہاں سے آپ لوگ آپ فیرو میٹر سے آئے لگے پیچے سے کہاں سے آئے اور عبدالرزاق مجھے ابھی بتا رہے ہیں کہ ابھی تو پاٹی شروع ہوئی ہے ابھی چڑھائی شروع ہوئی ہے اچھا سو لیٹسی کہاں تک جاتے ہیں شاید 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 وہ بھی ٹوریس سلام علیکم کہاں سے آپ کہاں سے ہم پنڈی اسلامباد پنڈی اسلامباد سے ٹوریس آرہے ہیں شاید پنڈی اسلامباد پنڈی اسلامباد پنڈی اسلامباد پشاور سے سلام علیکم کیسے رہا آپ کو مزا ہے اوپر اچھی سنگری ہے ٹھلے ٹھیک ہے شکریہ ہماری ویڈی فرم پاکستان 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 پشاور اوکی سلام علیکم پشاور سے کسے اوپر چاہیے 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 آپ دیکھیں کہ سینری آگے چاہیے وہ دیکھیں مظرہ رہا پو نانگا پربت وہ درمیان میں پیچھے چاہیے 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 نی نیت راک تو نہیں ہے نا نہیں ہے نا سیف کال والی نا یہاں السلام علیکم کہاں سے بھائی آپ لوگ کہاں پشاور سے ماشا اللہ کیسے اوپر کسی زبردست زبردست تینکیو گلیچر تک ہے گلیچر تک ہاں گئے ناں گروہ پیسکیم تک ہے اچھا پوری پارٹی آرہی ہے بھائی زبردست ہاں جا رہے گا سلام علیکم پشاور سے پشاور سے پشاور سے اوکی کیا بات ہے زندہ بات موشکل ہے بھائی ہم کال واپس آرہی ہے بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس السلام علیکم کتے دن سٹے کیا دو دن سٹے کیا اور تین دن بید اندرست اچھا اوہ اوکی زبردست مالکم اسلام مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کامران بھائی ہمیں فیری میڈرز پہنچا دو جناب فکر نہیں کریں انشاءاللہ پارٹ جو میں اپلوڈ کروں گا اس پارٹ میں میں آپ کو فیری میڈرز تک پہنچا دوں گا فائنلی بیول آرائیو ان فیری میڈرز اگین میرا چینل سبسکرائب کرنا مات بھولی گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ سپسکرم ایمی کسی ملتا